یہ بھی دیکھنا پڑ لائی شاوٹکنگ آئی ایم شاوٹکنگ ایک ہین کر رہے میں حیران ہو کہ کس طریقے سے سیلیکشن ہوتی ہے واقعی تب جا کے ہیرے نکلتے ہیں اور وہ ہیرے جا کے پر فارم کرتے ہیں اور وہ سنٹری کا نام روشن کرتے ہیں اور کب وائلڈ کب وائلڈ کب وائلڈ کب وائلڈ ایتنا ہے کس جیس کے ذاتے ہیں جیس کے مادھیم سے خوشی وائلڈ کب کون جیتے گا انڈیا انڈیا جیتے گا لیکن سیمی فائنل گرم ہو گی وہ سیمی فائنل کا اٹنشن ہے ابھی گل تھوڑا ڈاؤن ویڈ ڈنگیو تو میں بھی تھوڑا وریڈ ہوں بیکوز ای تنگ جو ایڈ کرتا ہے یہ ٹیم میں میں نے پہلے ہی بولا کہ وہ جو پاکستان میچ میں اس نے افریدی کو took the attack to the pakistanis جو ہم تھوڑا نہیں کر رہے تھے اور یہ اس نے اندر سے ہی وہ جو دیسائیڈ کر کے آئے تھا کہ نہیں میں یہ کروں گا تو ای تنگ یہ گل بہت بڑا فیکٹر ہے اس پورے ورلڈ کپ میں پورے ورلڈ کپ میں تو بول رہا ہوں یہ پریدکشن ہے میبی ایم رونگ بولتے کی کرکٹ میں پریدکشن کرنا ہے that's the shortest way of you know becoming a fool بہت میں بول رہا ہوں کہ گل بہت اپنے لئے آپ کے ایک پاسٹ جوب پروفائل کے بارے میں بات کرتے ہیں نیشنل سیلیکٹر ہیڈ نیشنل سیلیکٹر میرے کھال سے آپ اجیت اگر کر رہے ہیں اجیت اگر کر رہے ہیں اہلے ایک ہیڈ نیشنل سیلیکٹر کیا کرتے ہیں کیا ان کی خود کی سیلیکٹر کی ٹیم ہوتی ہے is that the role اور ایک ان میں سے ایک سیلیکٹر کیا کرتا ہے جس کا جوب پروفائل آپ نے نبھائے اور کیا رول رہتا ہے سیلیکشن میں نہیں بریلینٹ قویشن یہ ہر کرکٹ فین کو جانے ہیں میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں گا اس کے بارے گو فرے سیلیکٹر بکوز پانچ سیلیکٹر ہتے ون فرم ایت زون سو نورد زون سنترل زون اس ویست 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 رہے ہیں انڈیا بروکن اپ انتو فائی زون ون ون سیلیکٹر فرم ایت زون چار سال کا ترم ہوتا ہے یہ پانچ جانوں کا ایک اپلکیشن انٹر ویو پروسیس ہوتا ہے سو سم 40 50 100 پیپل لیکن اپلکیشن کے لئے تھریشولڈ ہوتا ہے 30 فرس کلاس مچز یا 1 مچ فور کانٹری یہ سب بی سی سی کے ویب سیٹ پہ ہے پورا آویلیبل ایک رائیٹیریا then according to the رائیٹیریا وہ اپلکیشن ساتے ایک سنترل اڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے بی سی سی کی ویچ کندکس دی انٹر ویوز آ اندن یو اپوائن دیس 5 people out of these 5 people جس نے بھی انڈیا کے لئے جادہ hi وہ چیئرمن بن جاتا ہے تو ہماری سیلیكشن کمیٹی مس کے پرساد přes chairman اور کیا ہوتا ہے کئی اس میں دو میже ہوتی ایک ایک سیلیکٹر اور ایک ٹیم مینेżمن وہ ٹیم مینیشمن پہ ہیڈ کورچ ہوتا ہے کیпٹن پہلا جوب یہ Selectors کا یہ ہوتا ہے کہ Team Management سے جو میں نے پہلے وضع کے بارے میں بارے میں بات کی کہ Team Management کی وضع کیا ہے Team Management کی ایک cricket کا وضع کیا ہے ایک players کا وضع کیا ہے کہ جو players team میں آنے چاہیے وہ ایک certain culture کے ہونے چاہیے ایک certain attitude میں ایک 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 sample دیتا ہوں کہ اگر آپ batsman ہو اور آپ کا game attacking ہے اور آپ دو تین matches fail ہوگے تو فورت match اگر آپ defensive کھلنے لوگو اور runs کرنے try کرو اور آپ کا جو natural strong point ہے وہ abandon کر کے آپ کھلوگے تو وہ maybe not the right culture لیکن آپ چوتھے match میں بھی آوگے بول کی ball یہاں گرا تو میں ماروں گا اس کو اور تبھی آپ runs کروگے تو yes you know you're mentally strong your culture is intact so people who don't compromise their natural ways to attain success is one big pillar of culture and there are several others so so then it is not then we take this information and in addition to this information ki next 12 months ka schedule ka hai next 12 months mein world cup hai kya next 12 months mein test championship hai uske liye how are we going to prepare because ek indian team hati hai ek indian a team hati hai to wo indian a team is like a shadow team you know and that they have a different schedule for that basically and that schedule again we sit with then we sit with the national cricket academy people as well and then come up with a schedule for a plan for the senior team and the junior team and the junior team and the a team national cricket academy se players ke attitude or because he poora documented hota hai and we get we get access to a lot of visual information as well because they have a lot of videos and everything of the players so so that becomes like a little bit of a data center you know for the BCCI so ye team management say vision sikho kya hai and then you have to go and watch a lot of domestic matches so for 4 years literally 5-6 days and then after the year and then after the day and then after the first shortlist that say you start with 15 all-rounders and then you say یہ چار ہے یہ اچھے ایک تھوڑا raw سواہ اتنے سارے cricketers ہیں بھارت میں in no human way can you cover everyone اب ہر کسی کو scan نہیں کر سکتے کریک کریک تو ہم ازیومنگ کہ جن کا نام scorecard پر at the top ہے یعنی کی جس کے رن سب سے زیادہ یا جس کے wicket سب سے زیادہ آپ literally وہ scan کرتے ہیں absolutely وہ filtering process ادر سے ہوتا ہے کہ یہ رنجی تروفی ہے اس میں تیس ٹیم ہے یا تھرٹی ٹو ٹیمز ہے یہ تھرٹی ٹو ٹیمز میں سے یہ ٹاپ ٹوینٹی سکوررز ہے یہ ٹاپ ٹوینٹی وکیٹ ٹیکرز ہے then you connect to the رنجی کوچز also because یہ بندے ہمارے ساتھ کھلے ہوئے ہیں تو سب دوستی ہے کی میں پوچھ یار یہ کیسا ہے نہیں نہیں جتن تو آکے دیکھ یہ بہت اچھا پلیر ہے تو آجا ادھر وہ وہ کوچ سے بھی انٹریکٹ ہم کرتے اور وہ کوچ بولتا ہے کی یار یہ تو ہے لیکن وہ جو دوسرا پلیر ہے اس کے رنے بنے تھوڑے ہی اصال لیکن وہ بہت بڑا پلیر ہے تو یہ کانٹیکس بھی لینا پڑتا ہے اس کے لئے جا کے مچز دیکھتے بکوز کبھی کبھی مچ میں ایک پلیر ہے وہ آؤٹ ہو گیا اندر اندر آکے خود بیٹھا ہے ٹیم کے ساتھ انوالو نہیں ہو رہا ہے جو باؤنری لائن پہ فیلڈرز ہیں میں سدنی ان کو پوچھتا تھا کی یار ابھی یہ کیا کرے گا یہ سیچویشن میں تو اور دب فیلڈرز جو کلوڈ آن تھے وہ بولتے ہیں بھائی نہیں ابھی لیفٹ ٹام سپنر لانا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے جو سو رہے ہیں گراوڈ پہ بیٹھ کے فیزیکلی ہے mentally مائلز آوے دیوٹ سے ہاں تھوڑا میں سوچ کے بتاتا ہوں آپ کو تو تھوڑا آپ کو آئیڈے آتی ہے تو یہ کانٹیکس گیترین بہت امپورٹن ہے اگر سیلیکشن جس فگرز پہ ہوتا تو یار ایک سٹیسٹیشن بیٹھ کے آرام سے ٹیم نکل سکے بہت یہ بہت کانٹیکس امپورٹن ہے بکوز جو پلیئرز آپ وہ دیسنگ روم میں جو پائپلائن کر رہے ہو نا they have to be of a certain کلچر ایک نیرٹیف ہوتا تھا بہت پہلے کہ IPL کی پرفورمنس کے تھوڑا آپ کو انڈیا کے آپ نہیں ملتی بڑا ام ازیومن کی وہ نیرٹیو آپ بدل چکا ہے کہ اگر آپ نے IPL میں پرفورم کیا تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے تلک ورما یا 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 انڈیا ڈیبیو ملا تھا انہیں بہت جیسی بھومرہ سیم کریکٹ انسانگ کہ IPL کی پرفورم بہت ضروری ہوتی پہلے تو مجھے پروblem ہی نہیں کہ اگر IPL میں بندہ تو اچھا ہے نا یا 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 ای ان کے IPL پرفورمنس کو اگنور کر کچھ فائدہ نہیں تلک ورما بہت اچھا پیئر انہیں کو مل گیا یا بکوز of the IPL so there is i think the quality of the player should dictate not where he is playing okay 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 جی جناب amazing بہت ہرانک information کس طریقے سے خیاریوں کو چونہ جاتا ہے کس طریقے سے selection ہوتی کتنا زیادہ پاپر بیدھنے کتنا زیادہ لیتنی جا کے دیکھنا پڑتا ہے ان کا mental behavior بھی دیکھنا پڑ رہا ہے انتی attitude بھی دیکھنا پڑ رہا ہے اپنے آس پاس والوں کے ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے شاوٹ کنگ ایک میں حیران ہو کہ کس طریقے سیلیکشن ہوتی ہے واقعی تب جا کے ہیرے نکلتے ہیں اور وہ ہیرے جا کے پرفارم کرتے ہیں اور سنٹری کا نام روشن کرتے ہیں والد وائد کب اویر کیا چیز کے لاتے ہیں میں ابھی ویڈیو شیف کر رہی تھے تو میں سٹوچ رہا تھا میں آپ کو بلکل سچ بتاؤ نہیں یہ سوچ جلد ہے کہ پات سپران میگت تینڈی دوسر ب Liu بلک 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 موگ بتا رہے ہو اس تین تین گئے لڑکا زیادہ بہتر ہے اسے سپاک سے کر لیں پایا مطلب میں واقعی حیران ہو اور دوسری تی بھی ہے تین میچرل گیم آپ ان در جاتے ہو اگر آپ کی پرفارمنس ختم ہو جاتی ہے اور آپ دوسرے تین میچز نہیں جیت پاتے ہو اور آپ در جاتے ہو چوتھے پاس کے میچ میں آپ اپنی پرفارمنس نہیں دیتے ہو اور آپ روک روک کی کھیل رہے ہو تو آپ اپنی نیچر سے ہٹ گئے ہو آپ ڈیفنسنگ پوزیشن میں آگیا ہو سب بھی آپ ان کے قابل نہیں تب بھی آئیس کمال یا مطلب میں واقعی میں بہت حیران ہو کہ کس طرح سے سیلیکشن ہوتی ہے کس طریقے سے باریک دینی سے دیٹیل سے دیکھا جاتا ہے ایچی یور دیکھا جا رہا ہے اس کو بی ایمیر دیکھا جا رہا ہے سمال سمال تب جیسے میں کہو گا کہ اس طرح کی ویڈیو دیکھے پاکستانی تو پھر وہ پتہ چلے گا کہ ہم کیوں ہارتے ہیں انڈیا کیوں جیب سائر شمجھے شریرام کے نعرے لگانے سے انڈیا جیب جاتا ہے کالے جادو کرنے سے انڈیا جیب جاتا ہے اپنے احسان نہیں ہوئی سا وہ کہا کہا سے کس طریقے سے سیلیکٹو جا ہے وہ جا جا کے میٹن دیکھتے ہیں آج ہیں پاکستانی سیلیکٹو جو انڈو ہیں ان سے طرف کنچھے جائے کہ آپ لوگوں نے یہ جو نڑکی رکھے ہیں کس بیس کیا ہے ان پر سپور کاڑ کیا ہے ان کی نیچر کیا ہے کس بیس پر ان کو لائے گیا ہے زرہ وہ کھونے تو وہ آبام کے سامنے لائن پر سن تپہ تو چلے کون ڈو گئیں سب جاتی پتہ سے لے گا کہ ہم تو ان اتنے ناکارہ ہیں اور تین یہ ہر مرتبہ میں کیوں ہارتا ہے آج یہ لوجس سامنے آئی ہوئی نا تو بہت انفرمیٹی ویڈیو ہر پاس اس سنی وہ دیکھوئی تیلیے جب بجدستی رکھانے جائے گی اس سنی دیں پر اپس ایسی کہیں کہ وہ گراؤن میں شور بہت دورا تھا پر اس لیے ہمارے گئے گئے گراؤن میں شور دنیا سے مطلب پاکستان میں جب میج پوٹے ہیں تو بسی ٹی میں کیسے ہرا کے تینگ جاتی ہاں ہوں جب پاکستان ہی شور کر رہے تھے جب پاکستان ہی شور کر رہے تھے جب دیر فادر ہوتی ہیں وہ آس پاکستان کے شور کرتے توجہ نہیں دے رہے تھے جب پاکستان لڑکی ہیں کیا ہیں کہ ہم اپنا پاکستان شور کر رہے تو ہم مینکنلی اپنا پاکستان دیتے ہیں اور ہار جاتے ہیں کیا بات جنگول کھٹے ہیں دوبارہ کسی اپنے کے ساتھ آپ سے مولا پاکستان تو بھی رکھت کے لیے اللہ کیسے